تصوف کے نام پر بہت ساری دکانیں ہیں بلکہ مارکٹیں ہیں اور بھولے بالے مسلمانوں کی عقیدتوں سے کھلا جا رہا ہے آئے روز کوئی نہ کوئی تماشا ہم دیکھتے ہیں اخبارات پہ الیکٹرونک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور نفس العمر میں بھی ہمارے گرد و پیش کے محول میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں صحیح تصوف کا روپ کیا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا اخلاقِ آلیہ کا نام ہے اچھی اقدار کا نام اور اچھے اخلاق کا نام تصوف ہے صوفیہ کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے باطن کی جو صفائی نصیب کی ہوتی ہے اس کا عملی اظہار ان کے کردار سے ان کے اخلاق سے ان کے رویے سے ان کے طرز زندگی سے ان کے انداز معاشرت سے ہوتا ہے وہ انتہائی صالح وجود ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے درگزر، افو، توازو، محبت، باہمی، ارافت، اسی طرح صلح رحمی اور دیگر جتنے امور خیر ہیں یہ اولیہ کے وجود کا حصہ ہیں اور اولیہ کی معرفت کا سبب اور ذریعہ ہیں صوفی کا تعارف جو ہے وہ کسی لباس سے نہیں ہوتا اس کے اخلاق سے ہوتا ہے، اس کے مزاج سے ہوتا ہے کشف الماجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجی ویری لکھتے ہیں لیس تصوف رسوماً ولا علوماً تصوف مختلف قسم کی رسموں کا نام نہیں ہے کہ اس رنگ کا پٹکا ہو اور اس طرح کا لباس ہو وزہ کترہ اس طرح کی ہو، بال اتنے لمبے ہو بولنے کا سٹائل یہ ہو تو وہ صوفی ہوگا یہ نہیں ہے اور پھر فرمایا ولا علوماً اور نام مخصوص استلاحات کا نام تصوف ہے جس تاکہ ایک طبقہ مختلف علمی استلاحات کو تصوف سمجھ لیتا ہے اور وہ لوگوں پر اس طرح کی باتوں کا روب ڈالتا ہے مختلف تجلیات کے اسما اور مختلف باطنی سیور جو ہیں ان کے اسما اور پھر اس پر بحث اور لوگوں کو مبہوت کر دیا کبھی توحیدِ وجودی کی بات کی کبھی کسی اور عنوان سے بات چھڑ دی تو عام آدمی جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑی باکمال بات کی ہے تو یہ مختلف استلاحات کا نام بھی تصوف نہیں ہے بلکہ یہ تو باطن کی صفائی کا نام ہے یہ تو من کی پاکیزگی کا نام ہے یہ تو اقدارِ آلیہ کا نام ہے یہ تو اخلاقِ حسنہ کا نام ہے یہ تو اندر کی نورانیت کا نام ہے ایک اچھا انسان بن جانا اگر ایمان کی شرط کے ساتھ وہ اچھا ہے تو پھر وہ ایک اچھا صوفی ہے لباس کا نام صفا نہیں ہے کہ مختلف رنگوں کے پٹکے بان لیا جائیں مختلف رنگوں کی اور مخصوص طرز کی ڈھوپیاں پہن لی جائیں یا مخصوص طرح کا لباس پہن لیا جائیں اور اس کے اوپر طرح طرح کے پیوند لگا لیا جائیں تو یہ پیوند لگانے سے یا پیوند نہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا شیخ صادی فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بن جا جو تیرے دل میں آتا ہے پہن پھر تو شاہی لباس میں ہوگا تو پھر بھی تو صوفی ہوگا لیکن اگر تو کاروباری ہے اور اگر تو گدڑی فقیروں والے پہنی ہوئی ہے تو تو اس گدڑی میں بھی فقیر نہیں ہے چونکہ فقیری کا تعلق لباس سے نہیں ہے اس کا تعلق دل سے ہے یہ جو صوفیاء ہمیں اشغال یا اورات بتاتے ہیں ان کا مقصود بھی یہی ہے کہ اس سے باطن کی اصلاح ہو اندر کی غلاستیں ختم ہو اور سینہ ستھرا ہو پاکیزہ ہو اور پر نور ہو لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ باطنی منزل تیہ کر لی ہے یہ باطنی منزل تیہ کر لی ہے یہ باطنی منزل تیہ کر لی ہے لیکن میرے اخلاق بھی نہیں سمرے ہیں تو پھر وہ میری باطنی منزل تیہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے میں ایک جگہ ایک بار گیا تو وہاں مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کے لئے دعا کر دیجئے یہ حافظ قرآن ہے اور یہ اس کے جو پانچوں لطیفیں ہیں یہ بیدار ہیں یہ اس طرح روحانی مرتبے پہ فائز ہے اور ساتھ کہنے لگے لیکن یہ اس میں کمی ہے کہ ماں کا گستاخ ہے اور میرا بڑا بے عدب ہے اور قرآن مجید بھی بھولتا جا رہا ہے لیکن اس کے پانچوں وظیفیں ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس کے جاری ہیں تو میں نے کہا کاش کہ ایک بھی جاری نہ ہوتا ماں کا عدب کرنے والا ہوتا باپ کا عدب کرنے والا ہوتا تو کچھ لوگ ادھر دھیان لگ جاتے ہیں کہ شاید ان کے اجرا کا نام جو ہے وہ تصوف ہے یہ اچھے اقدار اور اچھے اخلاق کا حاصل ہو جانا ہے شرط ایمان کے ساتھ